تو دوستو فرس کر لیں آپ کا جرمنی کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے وہاں سے آپ کا آفر لیٹر بھی آ گیا ہے اب نیکس جو سب سے امپورٹن سٹیپ ہے that is بلوک اکاؤنٹ بنوانا اب یہاں پہ اصل کنفیوزن آتی ہے جو کہ ہمارے سٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں ان کو اماؤنٹ نہیں کنفرم ہوتی کہ بلوک اکاؤنٹ کے اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے بلوک اکاؤنٹ بنوانا کیسے ہے اس کا پروسس کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں جانیں گے تو میک شور کریں کہ آپ یہ ویڈیو انڈ تک دیکھیں اگر اس چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سلام علیکم دوستو i hope you all are doing well i am khalid munawar and i am aig sir آپ دوستو کے لیے foreign education پہ videos بناتا رہتا ہوں نہ ہی سر foreign education بلکہ اس کے علاوہ جو embassy, universities etc. کی چیزوں میں time to time changes آ رہی ہوتی ہیں new rules implement ہو رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں videos بناتا رہتا ہوں guys last جو میری اس چینل پہ ویڈیو تھی that was regarding study in germany and اس کو ابھی تک کافی اچھا response بل رہا ہے and وہ میں نے کافی students کی request پہ ہی بنائی تھی کہ تھوڑا سا میں آپ کو جرمنی کا overview دے دوں کہ آپ کیسے وہاں پہ خود سے apply کر سکتے ہیں کیا requirements ہوں گی کیا documents آپ کو چاہیئے ہو رہے ہوں گے اپنے process میں تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو thumbnail شو ہو رہا ہوگا آپ اس ویڈیو کو چینل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جرمنی کے حوالے سے ہی بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے جو کہ جرمنی کے کیس میں آپ کو ضرورت پڑھ رہی ہو کی اس کے آج کی ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہونے جا رہا ہے that is بلوک اکاونٹ فور جرمنی کیس بلوک اکاونٹ کی کیس میں جب کبھی بھی اس کا نام آتا ہے تو اکثر شورنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کی کنفیوزنز ہوتی ہیں کہ اس کو کیسے بنوایا جائے اماؤنٹ کتنی ہوگی کہاں سے ہم اس کا پروسس کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوک اکاونٹ کھلوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے it's very simple and very easy آپ just only اپنے لیپ ٹاپ یا اپنے even سل فون سے بھی اس کو پروسس کر سکتے ہیں تو آج ہم یہ کمپلیٹ پروسس جانیں کہ first of all starting from کے اماؤنٹ کتنی ہوتی ہے بلوک اکاونٹ کی تو گائز لیٹ می ٹیل یو کہ ابھی جو ریسنٹ اپ ڈیٹس ہیں جرمنی کی اس کے حوالے سے اگر آپ سٹڈی پرمیٹ پہ جا رہے ہیں تو اماؤنٹ بنتی ہے یہاں پہ آپ کو ایگزیکٹ کیلکولیشن شو ہو رہی ہوگی تو یہ اماؤنٹ آپ کو بلوک اکاونٹ میں رکھوانی پڑے کی اگمیشن جرمنی اگمیشن آپ کا آ چکا ہوگر اگر ویزا آف جرمنی تو یہ اماؤنٹ آپ کو رکھوانی پڑے گی اب یہاں پہ اکثر دوستوں کو یہ بھی کنفیوزن ہوتی ہے کہ یہ اماؤنٹ اگر ہم نے رکھوا دی تو یہ ہمیں واپس ملے گی بھی یا نہیں ملے گی تو آپ پہ فکر ہو جائیں یہ اماؤنٹ آپ کو چھوٹی چھوٹی انسٹالمنٹ کی فارم میں ملتی رہے گی یہ بیسیکلی گورنمنٹ اس وجہ سے لیتی ہے کہ جتنی بھی ڈیوریشن کے آپ کی ڈگری ہوتی کو منیج کر سکیں ان ساری چیزوں کو ایزیلی سنبھال سکیں تو یہ اماؤنٹ بیسیکلی اس وجہ سے چارج کی جاتی ہے گئیز اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کو سپانسر کون کون کر سکتا ہے بلوک ایکاونٹ کی کیس میں کیونکہ ایک پلس ٹو کا بچہ سیکنڈ یر کا بچہ اس کے پاس تو اتنی بڑی اماؤنٹ آنے سے رہی تو اس کو کوئی نہ کوئی سپانسر ہی کر رہا ہوگا تو جو سپانسر آپ کے ہو سکتے ہیں بلوک ایکاونٹ کی کیس میں وہ آپ کے کلوز بلڈ لائن جو ہے آپ کی وہی ہو سکتے ہیں like your father your mother اس کے علاوہ آپ کے سیبلنگ بڑے جو ہیں اگر کوئی جاوب کر رہا ہے کسی کا کوئی بزنس ہے وہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں صرف یہی آپ کے سپانسر ہو سکتے ہیں چیز آفٹر سپانسر آتا ہے کہ بلوک ایکاونٹ کیسے اوپن کرنا ہے بلوک ایکاونٹ اوپن کرنے کے لئے آپ دو سروسز یوز کر سکتے ہیں فرس افوال جو سروس ہے فنٹیبا سیکنڈ جو سروس ہے کریکل ان دو سروسز کا آپ یوز سروس کبھی ایک چھوٹا سا کمپیرزم کریں گے ایڈ ایڈ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا میری ریکمینڈیشن کون سی سروس ہے آپ خود بھی ڈیسائید کر سکتے ہیں آفٹر وچ سو پیشنگ فرس آف آل جو فرس سروس ہے فنٹیبا آپ کی لئے بلوک اکاؤنٹ اوپن کرتی ہے آپ اس پر بلوک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں پروس سیمپل ہے آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ ساری ڈیٹیلز منشن ہے آپ کو فرمز کرنے ہے ان کی انیشیل فی ہوتی ہے جو 89 یوروز کی ہوتی ہے وہ آپ کو پی کرنی ہوتی ہے اور آپ کا بلوک اکاؤنٹ ہو جاتا ہے فنٹ با آپ سے سرویس چارجز بھی لے رہا ہوتا ہے منتھلی جو کے 4.90 یوروز ہیں آپ کو پی کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بلوک اکاؤنٹ کی لیے ہر منت ان کو پی کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ انشورنس کی سرویس بھی آفر کرتے ہیں like travel insurance ہو گی آپ کی health insurance ہو گی ان کی health insurance کا package ہے وہ 25 euros ہے and travel insurance کا بھی میں یہاں پہ سکرین پہ آپ کو منشن کر دوں گا تو یہ تو گائز ہوگی فرنٹے بعد اس کے بعد آتے ہیں ہماری جو سیکنڈ سرویس جو آج ہماری list پہ which is coreql i'm not sure i'm pronouncing this word right or not but جو spelling ہے میں وہ ہی پڑھ رہا ہوں so it's coreql same like fin tiba آپ اس کی بھی website پہ جاتے ہیں وہ میں ساری forms آبیلیبل ہیں آپ وہ form فیل کرتے ہیں اور یہ آپ کو ان result block اکاونٹ open کر کے کراتے ہیں تو اس کے اس میں آپ کو چارج کریں گے 99 euros ان کی ہاں کوئی منتلی سبسکرپشن فی نہیں ہے لیکی یہ آپ سے کوئی منتلی فی نہیں چارج کرتے آپ کی اماؤنٹ کو سیکیور رکھنے کے لئے ان کی صرف جس only one time پیمنٹ ہوتی ہے which is 99 euros اس کے بعد اگر جو یہ اماؤنٹ فنٹ بس سے زیادہ ہے لیکن کریکل ایک سرویس آفر کرتا کریکل پرائم کے نام سے اگر آپ یہ لیتے ہیں تو اس میں آپ جو ٹریول انشورنس ہے وہ فری مل جاتی ہے اس کے علاوہ ہیلت انشورنس اور یہ جو بلوک اکانٹ آپ کا یہ آپ کو کم پرائس میں یہ آفر کرتا ہے اس کیس میں اگر آپ کو ریکل پرائم لیتے ہیں تو آپ کو صرف ففٹی نائن یورو کا خرچہ آرہا ہوگا اس کے علاوہ جو میری دسکشن رہی ہے جو میری نالج میں ایک بات ہے جو میری ریسرچ کے اکورڈنگ جو میری ججمنٹ رہی ہے فنٹیبا کسٹمر سروس میں تھوڑا سا ڈیلی کرتا ہے آپ کو ایمیل کا رسپونس لیت دے گا آپ کو ٹائملی سلیوشن نہیں دے گا آپ کے ٹرانسور ڈیلے ہو رہے ہوں گے تو یہ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ٹریول انشورنس فری دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس کے ساتھ آپ کے بلوک اکان کو ملا کر آپ کو ایک سستہ پیکیج آفر کر رہے ہیں تو اگر ہم ان دو سرویس کی بات کریں تو اس میں میرے ریکمینڈیشن ٹو یو بی کریکل کہ آپ اس کی سرویس کے تھو آپ نے اپنی ٹریول انشورنس کرا لی لی سپوز آپ نے ہیلتھ انشورنس پی لی آفتر دیٹ آتا ہے کہ پیسے کیسے ٹرانسفر کیے جائے بلوک اکاؤنٹ جس پی سرویس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے بنائے اس پی پیسے کیسے ٹرانسفر سکتے ہیں جو منی ایکسچینجرز ہیں ان کے ترہو آپ یہ سٹیپ کو کور کر سکتے ہیں جو ویسٹر یونین ہو گیا اس کے لیو باقی جتنی ایکسچینجرز ہیں ان کے ترہو آپ اماؤنٹ پی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اماؤنٹ آپ نے ٹرانسفر کر لی اس کے بعد آپ کو کچھ پروف سے آئیے ہوں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے میں نے سوچا اس شورٹ سی ویڈیو میں آپ پروف کے بارے میں بتا دوست بلوک اکاونٹ کے پروسس کے بیچ میں بھی ان پروف کا بندوبست سٹارٹ سے کر رہی ہوگی آپ کے اماؤنٹ پرانسفر کرنے کے بعد فنٹے پا یا کریکل آپ سے پروف مانگ رہا ہوگا پروف آف فنٹ مانگ رہی ہوتے ہیں پیسے کہاں سے آئے اگر آپ کوئی سپانسر ہے تو سپانسر کے پاس پیسے کہاں سے آئے اس نے سیونگ کی ہوئی ہے اس نے کوئی اپنی پروپٹی بیچی ہے اس نے کوئی کسی اور سورس کے سورس دیفائن کرنا ہوتا ہے پروف آف فنٹ ستیل کے بعد آپ کو ایک افی ڈیویٹ بنوانا ہوتا ہے آپ کو بیسی کری اپنا ریلیشن ڈیفائن کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کا سپانسر ہے اس کے ساتھ اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹ ہے آپ کو اپنے آئی آئی آپ کے پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تو پھر we can also go with ڈی کار as و guys yes this was all for today i hope آج کی ویڈیو useful رہی ہو کی آپ نے اس میں سے کچھ نیا سیکھا ہو کا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مک شور کریں کہ آپ اس ویڈیو کو